اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر یو سبجیکٹ سائنس کلاس ٹو اوپن یور بوک پیج نمبر فورٹی وان ٹوڈے وی آر ڈسکس آباؤو نیچرل لیکوڈ نیچرل کیا ہوتے ہیں قدرتی لیکوڈ کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے سم لیکوڈ ایکزیس نیچرلی کچھ لیکوڈ ایسے ہیں جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں یہ بیٹا میں نے اس کے اوپر ورڈ میننگ لیکھتی ہیں یہی ورڈ میننگ آپ لوگوں نے اپنی بک کے اوپر نوٹ بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد ہے پانی ہنی کیا ہوتا ہے شہد ملک کیا ہوتا ہے دود یہ ہمارے پاس کیا ہے نیچرل لیکوڈ قدرتی طور پر پائے جانے والے لیکوڈ ہیں ٹھیک ہے ہم پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں ملک کہاں سے حاصل کرتے ہیں گائیں سے گوڑ سے شیپ سے بکری سے بھیڑ وغیرہ سے ہم کیا لیتے ہیں ملک حاصل کرتے ہیں اور اونٹ سے بھی ہم حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہنی بیز میک ہنی فور اس ٹھیک ہے اور ہم جو شہد ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں وہ کون بناتا ہے ہنی بیز شہد کی مکھیاں یہ تین انہوں نے قدرتی مٹیریل ہمیں بتایا ہے قدرتی لیکوڈ ہمیں بتایا ہے وارٹر ہنی اینڈ ملک وارٹر کہاں سے حاصل کیا ہم نے ریور سے ملک کہاں سے لیا ہم نے کاؤ گوڑ شیپ اینڈ کیمل سے اور لاسٹ ون ہنی بی ہے ہنی بی سے ہم نے کیا لیا ہنی شہد شہد کون بنا رہا ہے شہد کی مکھیاں ٹھیک ہے اسی کے ریڈنگ کے اوپر آپ نے دیٹ لگا لینے ہے ٹونٹی بائی فائیف کی اور اسی کو آپ نے سمجھنا ہے اور ریڈنگ کرنی بھی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نیکس پیج نمبر فورٹی ٹو پہ آ جائیں فورٹی ٹو کوسسن نمبر ون آج ہم نے کوسسن نمبر ون ریوائز کرنا ہے کوسسن نمبر ون ہمارا کیا تھا ٹرو فالس یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے تو میں آج آپ کو یہ ریوائز کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ فرسٹ ون ہے سینڈ ایز آ مین میڈ میٹیریل جو سینڈ مٹی ہے کیا وہ مین میڈ میٹیریل ہے نو وہ تو نیچرل میٹیریل ہے تو اس کا کیا آئے گا فالس ملک ایز آ نیچر لیکویڈ یاس ملک جو کیا ابھی ہم نے آج پڑا ہے ملک کیا ہے نیچر لیکویڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا ٹرو روکس آر لیکویڈ میٹیریل روکس کیا ہوتی ہیں لیکویڈ میٹیریل ہوتی ہیں نو وہ تو ہارڈ میٹیریل ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا فالس برکس آر مین میڈ سالیڈ میٹیریل برکس کیا ہوتی ہیں انٹیں مین میڈ ہیں انسان بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ٹرو مٹیریل کے ان چینج دیر سٹیٹ مٹیریل کے اپنی سٹیٹ کو اپنی حالت کو چینج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی آپ کا ہوم ورک ہے اور اسی کو آپ نے ریوائز کرنا ہے اور کچھ بچے تھے جن کو کوسن نمبر 3 میں ایشو تھا وہ پوچھ رہے تھے اپنی آن لائن گروپ کے اندر بچوں نے پوچھا تھا کہ liquid تو شیپ چینج کر سکتے ہیں لیکن solid تو شیپ نہیں چینج کر سکتے تو بیٹا solid سے بھی ہم ان کی سٹیٹ کو چینج کر سکتے ہیں ہمیں پت ویسے تو solid move نہیں کرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن solid اپنی ہم solid سے ہم different چیزیں تو بنا سکتے ہیں like wood ہے wood ہمارے پاس کیا ہے solid material ہے لیکن ہم wood سے chair بنا لیتے ہیں table بنا لیتے ہیں کوئی بھی furniture type ہم کچھ بھی چیز بنا سکتے ہیں تو اس کی شیپ کیا ہو گئی change ہو گئی اسی طرح ہمارے پاس plastic ہے plastic کیا ہوتا ہے solid ہوتا ہے جب ہم اس کو heat up کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو وہ melt ہو جاتا ہے تو اس کی state کیا ہو گئی change ہو گئی تو اسی لیے ہم solid اور liquid دونوں کیا ہے اپنی shape کو change کر سکتے ہیں تو اس کا آپ نے جواب yes ہی لگانا ہے یہ آپ کا question غلط نہیں ہے یہ question ٹھیک ہے liquid بھی اپنی state کو change کر سکتا ہے solid سے بھی ہم اس کی state کو change کر سکتے ہیں hopes تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ دوبارہ سے آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی تو آج کا آپ کو homework question number one ہے question number one آپ کا homework ہے یہی آپ نے یاد کرنا ہے اور اسی کو یہ آپ نے note book کے اوپر note کر کے online group کے اندر send بھی کرنا ہے کچھ students ابھی بھی ایسے ہیں بیٹا جو اپنا homework groups کے اندر send نہیں کرتے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس کے marks بھی دیے جائیں گے اور اس کے attendance بھی mark کی جاتی ہے تو آپ اپنا کام روز کا روز کریں ٹھیک ہے اپنے number آپ کو ملیں گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے روز کا کام روز کرنا ہے ٹھیک ہے hopes so آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی